یہ ہے جی ہمارا پیارا گاؤں پیارے پاکستان کا پیارا گاؤں جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں اور سکرین کے اندر آپ دیکھیں تو کتنا گرین لگ رہا ہے یہ گرینری جو ہمیں نظر آ رہی ہے یہ ہمیں اٹلیس جی سی سی کنٹریز کے اندر اتنی زیادہ نظر نہیں آتی ہے جتنی یہ ہمارے گاؤں کے اندر نظر آ رہے ہیں یہاں سے زوم کر کے آپ کو دیکھاؤں تو دیکھیں جہاں تک آپ کی نظر جا رہی ہے وہاں تک آپ کو یہ گرینری نظر آئے گی بڑے خوبصورت کھیت اور بڑی خوبصورت درخت لگے ہوئے اور یہاں پہ ہمارا بچپن میں جب ہم جہاں پہ جاتے تھے تو کافی زیادہ ایسا محول ہوتا تھا کہ جیسے بڑا ریلیکس اور کوئی گاڑیوں کا شور نہیں ہم تو یہاں شہر میں رہتے ہیں اور شہر کے اندر تو بہت گاڑیوں کا ہر وقت شور اور گاڑیاں ٹریفک اور یہ سار چیزیں لیکن یہاں پہ ایک کافی پرسکون محول ہے وہاں پہ میں جب گیا تو ایک وہاں پہ مجھے یہ بھی موقع ملا کہ میں بچے سے پتنگ لے کے تو یہاں پہ اڑا سکوں اور بچہ پتنگ اڑا رہا تھا تو میں اس سے لے کے یہ میں نے پتنگ اڑائی اور تقریباً سولہ سال کے بعد مجھے یہ موقع ملا کہ میں یہاں پہ آکے پتنگ اڑا رہا ہوں اور سولہ سال پہلے تقریباً جب ہم سیون کلاس میں یا ایٹ کلاس میں ہوتے تھے تو تب ہم یہ اس طرح جیسے یہ بچے بھی آج گھوم رہے ہیں بچوں کی طرح جب ہم ہوتے تھے تو ہمیں بڑا شوک ہوتا تھا کافی زیادہ ہم دیواروں سے بھی گرے کافی زیادہ ہم نے چوٹے بھی کھائی کافی زیادہ ہم نے لڑائیاں بھی کیں ایک پتنگ کے لیے ابھی ہمارے جیب میں اتنے پیسے موجود ہوتے ہیں کہ ہم ہزاروں کی تعداد میں پتنگیں خرید سکتے ہیں لیکن اس وقت جو ایک پتنگ جو لوٹتے تھے ہم جو ایک پتنگ آتی تھی کٹ کر کے اس کو ہم لوٹتے تھے اس کی جو قیمت تھی وہ آج کے پیسو سے کئی زیادہ تھی اور اس کے لیے جب ہم کوشش کرتے تھے باگتے تھے مگر اور بڑے طریقے عزماتے تھے کہ ہم اس پتنگ کو حاصل کر لیں تو یہ چھوٹی چھوٹی مومنٹس ہوتی ہے جو آپ کی پاسٹ کے اندر ہوتی ہیں اور آپ ان کو جب دوبارہ ایک بار ریکال کرتے ہو تو آپ کو ایک بڑی اچھی فیلنگ آتی ہے اور بڑا اچھا فیل کرتے ہو آپ لوگ لیکن ابھی آپ لوگ پتنگ بازی نہ کریں کیونکہ اس کے اوپر رسٹرکشنز بھی ہیں اور ہم نے اگر کی ہے تو وہ بچے سے لے کے کی ہم اس کو پھر واپس کر دی